آج کے اپیسوٹ پر ڈسکشن کرنے سے پہلے I would like to request you to subscribe our YouTube channel and follow us on Facebook and Twitter as well اس کے علاوہ اگر آپ ہمیں support کرنا چاہتے ہیں تو that you can do through a Patreon also Facebook, Twitter اور Patreon کی جو لنکس ہیں وہ اس ویڈیو کی description میں آپ کو مل جائیں گی اس کے علاوہ اس چینل کے about section میں بھی آپ کو ان تینوں ویب سائٹس کی لنکس مل جائیں گی چائنہ اور امریکہ کے بیچ جاری cold war میں سمندروں پہ کنٹرول کرنا اس cold war کا سب سے اہم ترین حصہ ہے یعنی کہ جو سی روٹس ہیں جہاں سے ٹریڈ ہوتا ہے جہاں سے energy supply lines جاتی ہیں ان کے اوپر کنٹرول کرنا اس cold war کا سب سے important حصہ یعنی سمندروں کی لڑائی ہے یہ انڈیا روشین اور بیاب بنگال میں اپنا انفلیونس بڑھانے کے لیے جو ایک ریس امریکہ اور چائنہ کے بیچ جاری ہے اس کے اندر چائنہ بظاہر جیتا ہوا نظر آ رہا ہے world war two کے بعد اس وقت پہلی بار اتنی زیادہ تعداد میں بحری جہاز انڈیا نوشین میں موجود ہیں محتاط اندازے کے مطابق کم از کم ایک سو پچیس غیر ملکی جنگی جہاز انڈیا نوشین میں خاموشی کے ساتھ موجود ہیں اور ان کا ویسے ان میں سے بیشتر کا اس ریجن سے تعلق نہیں ہے امریکن جو ایکسپرٹس ہیں امریکن جو انٹیلیجنس کے جو ذرائع ہیں ان کا ماننا ہے کہ اگلے چھے سے سات سال کے اندر اندر چائنہ کے پاس دس سے بھی زیادہ نیوکلئر پاورڈ سبمرین اور ستر کے لگ بگ وارشپس ہوں گی انڈیا نوشین کے اندر اور وہ ان کے ذریعے اس ریجن کو کنٹرول کرنے کی کوشش کریں گے ویسے اس وقت بھی میں آپ کو بتا دوں کہ دنیا کی سب سے جو بڑی نیوی ہے وہ کس ملکی ہے نہ امریکہ کے پاس دنیا کی سب سے بڑی نیوی ہے نہ ریشیا کے پاس ہے کس کے پاس ہے چائنہ چائنہ کے پاس دنیا کی اس وقت بھی سب سے بڑی نیوی موجود ہے تو ان کو امریکہ کے گینسٹ پہلے ہی یہاں پر بھی ایک ایج حاصل ہے گزشتہ سال سی این این نے یہ سوال پوچھا تھا کہ چائنہ ہیز بیلڈ ورلڈز لارڈیسٹ نیوی اچھا انڈیا اوشین کے ساتھ یہ جو بی آف بنگال کا علاقہ یہاں پہ کیا ہو رہا ہے دیکھیں میانمار میں آپ کو پتا ہے کہ ایک چائنہ میانمار ایکانومک کوریڈور ہے جہاں سے چائنہ ملکہ کو بائی پاس کر کے اس نے روٹ نکالا ہوا ہے اب اس روٹ سے جو کہ میانمار کے ینگون پورٹ سے شروع ہو کے اور چائنہ کے یونان صوبے تک جاتا ہے یہاں اسی روٹ سے چین نے اپنا کارگو بھیجنا بھی شروع کر دیا ہے اس کا مطلب ہے کہ یہاں سے چائنہ کا کارگو جا رہا ہے اصل جو اس پورٹ کی اور چائنہ میانمار ایکانومک کوریڈور کی جو سٹرٹیجک سگنیفیکنس ہے وہ یہ ہے بیٹھ کے انڈیا کو مونیٹر کر رہا ہے ایک دو گوادر سے انڈیا کو دباؤں ملا رہا ہے نا گوادر میں چائنیز اور پاکسوانی دونوں انڈیا کے کہتے ہیں کٹر دشمن اور یہاں میانمار میں ادھر سے بھی بیٹھے ہوئے ہیں تو انڈیا کے اوپر ایک تلوار لٹک رہی ہے ایسے میں یہ جو رپورٹس آ رہی ہیں ویسٹرن میڈیا کے اندر جو ویسٹرن انٹیلیجنس سورسز ہیں وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ اگلے چھ سات سال کے اندر اندر اس ریجن میں مزید چائنہ کی جو نیوی ہے اس کی پریزنس ہوگی تو چائنہ کی ڈومیننس یہاں پر اور زیادہ کئی گناہ بڑھ جائے گی دلی کے اندر اس چیز پر چنتا ہے کہ یہ کیا ہو رہا ہے تو پہلے ہی وہ ہمارے چاروں طرف سے بیٹھے ہوئے ہیں اوپر سے یہ اطلاعات کے نیوکلیس سم میرینز بھی ان کی آئیں گی دس کے قریب اور ان کی جو وارک شپس ہیں وہ بھی آئیں گی ویسے یہ جتنی بھی فورس بھیجنا چاہتے ہیں نا دس نیوکلیس سم میرینز اور وارک شپس جی انف ہوں گی پورے کے پورے انڈیا نوشن کو کنٹرول کرنے کے لیے تو انڈیا اس وجہ سے یہاں پر بہت زیادہ پریشان ہے انڈیا کا ایک بہت بڑا نیوز آؤٹلیٹ ہے دی اکانومک ٹائمز انہوں نے آپ دیکھیں کہ دو دن پہلے ابھی ریسنٹلی دو دن پہلے انہوں نے اس پہ لکھا تھا کہ چائنہ سیکس ٹو ڈومینیٹ بے آف بنگال تھرو میانمار پورٹس اور اس میں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ چائنہ اس سیکنگ ٹو ڈومینیٹ انڈیا نوشن ریجن آفٹر اسٹیبلشنگ پورٹ ایٹ گوادر انڈ ہم منتو تا انڈ ویل سون ہیو ایکسس ٹو دی انڈیا نوشن فرم پورٹس ان میانمار تو وہ جو انڈیا کے گرد ایک سٹرنگ آف پورٹس چائنہ کا پہلے ہی بنا ہوا تو اس نے اپنا کام دکھانا شروع کر دیا ہے انڈیا ایسا فیل کر رہا ہے کہ وہ سکویز ہو رہے ہیں دن با دن ان کی جو سمندر کا ایریہ ہے اس پہ دھباؤ بڑھ رہا ہے وہ یہ فیل کر رہے ہیں ایسے میں شیخ حسینہ بنگلہ دش کی جو پردان منتری ہیں ان کی جانب سے امریکہ کے دھباؤں میں سمجھ لیں یا کسی اور فیکٹر کی وجہ سے سمجھ لیں ڈپلومیٹک بیلنسنگ کے لیے انہوں نے انڈیا کو یہ آفر کی کہ ہمارا چٹاگونگ پورٹ آپ یوز کریں آئی ٹھنک لانگ ٹرم میں یہ ایک غلط اسٹرٹیجک موو ہو سکتی ہے اگر اس کو صحیح طرح سے منیج نہیں کیا گیا تو کیسے دیکھیں شی مائٹ ہیو میٹھ ہیو میٹھ اس آفر ایسے گوڈ ویل جیسٹر بٹھ ایسے فیکٹ ہے بٹھ ایسے فیکٹ ہیوی پورٹ اور اس کو پھر ایسے فیکٹ آرام سے کیا جا سکتا ہے کیونکہ انڈیا کے اندر اب بنگلہ دیش کو اب مانے یا نہ مانے چائنہ کے تناظر میں دیکھا جا رہا ہے بہت زیادہ اس انگل سے ان کو دیکھا جا رہا ہے چائنیز کی انگل سے پچھلے پانچ سال میں بھی مثال کے طور پر اگر آپ دیکھیں وہ دو در پندرہ سے سولہ سے لے کے انڈیاں جو ہیں وہ اس طرح سے دیکھ رہے ہیں بنگلہ دیش کو اگر وہ چائنہ کی طرف یہ بھی چلے گئے تو کیا ہوگا ہمارا مانمارت ان کے ہاتھ سے کسک گیا ہے مکمل طور پر ادھر ان کو زیادہ کوئی آس و امید بھی نہیں ہے لیکن یہاں پہ ان کو امید ہے تریڈیشنل ریلیشنز کی وجہ سے اگر آپ دیکھیں یہ رائٹرز دوہ دار پندرہ کا دکھا دوں آپ کو دوہ دار پندرہ کا رائٹرز اگر آپ دیکھیں تب بھی بنگلہ دیش کو چائنہ کے پریزم پہ وہ دیکھ رہے ہیں انڈینز کہ چائنہ کے خلاف یہ ایک شیلڈ ہو سکتی ہے انڈیا کے لیے وہ لکھ رہے تھے دوہ دار پندرہ میں رائٹرز والے کہ انڈین لیڈر ہیڈنگ ٹو بنگلہ دیش ویڈ چائنہ این ایز مائنڈ دیکھیں یہ چھ سات سال پورانی چیز ہے اس وقت بھی کیا باتیں ہو رہی تھیں کہ موضی صاحب جا رہے ہیں بنگلہ دیش ویڈ چائنہ این ایز مائنڈ تب سے لے کے انڈیا کے مائنڈ میں یعنی بنگلہ دیش کو وہ ادھر سے دیکھ رہے ہیں اب وہاں کے پریزم سے دیکھ رہے ہیں چائنہ کے پریزم سے انڈیا بنگلہ دیش کے آئندہ کے ریلیشنز کیسے ہوں گے میں یہاں برادر یو میں کئی بار کہتا رہا ہوں کہ چائنہ کے اُبھرنے سے انڈیا بنگلہ دیش ریلیشنز کی جو فیوچر ہے نا یہ ریجن کے حالات تے کریں گے یہ بائی لیٹرل ریلیشنز نہیں یہ ریجن تے کرے گا کہ ان دونوں ملکوں کے ریلیشنز کیسے ہیں چٹا گانگ پہ انڈیا کی بڑھتی ہوئی پریزنز کو چائنہ کیسے دیکھے گا یہ سوچنے کی بات ہے دیکھیں بنگلہ دیش کے لیے ساؤت چائنہ مارننگ پوست ایک بہت بڑا نیوز آؤٹ لیٹر انہوں نے کیا لکھا ہے آج انہوں نے کہا ہے کہ اصل میں بنگلہ دیش تھری وے بیلنسنگ ایکٹ پہ کام کر رہا ہے تین طرف سے وہ بیلنسنگ کرنے کی کوشش کر رہا ہے یہ ساؤت چائنہ مارننگ پوست نے آج لکھا ہے وہ کہہ رہے ہیں ایک تو وہ چائنہ کو امریکہ کو بیلنس کر رہے ہیں چائنہ امریکہ کی بیلنسنگ کو وہ دیکھ رہے ہیں دوسرا وہ چائنہ اور انڈیا کی بیلنسنگ کو بھی دیکھ رہے ہیں یعنی تین طرف سے بنگلہ دیش کو کچھ اس طرح کی فارن پولیسی بنانے پڑ رہی ہے کہ ان کا یہ جو تینوں لوگ ہیں نا تینوں ان کے دوست ہیں امریکنز چائنیز انڈینز اور ان کو تینوں کو راضی رکھنے کے لیے سب سے مشکل حالات میں اصل میں وہ ہی ہیں باقی جو ہیں نا ملک اگر آپ دیکھیں میان مار دیکھیں میان مار کا کیا ہے ایک طرف ان کو ہے امریکہ اور ایک طرف ہے چائنہ انڈیا کی زیادہ ان کو پرواہ ہے نہیں پاکستان اگر دیکھیں ایک طرف ان کے چائنہ ہے ایک طرف امریکہ ہے انڈیا کو وہ دیکھتے ہی نہیں ہیں بنگلہ دیش کی سیچویشن ڈیفرنٹ ہے ان کو تین طرف سے ان کو چائنہ کو بھی راضی کرنا پڑ رہا ہے ان کو امریکہ کو بھی راضی کرنا پڑ رہا ہے ان کو انڈیا کو بھی راضی کرنا پڑ رہا ہے تو وہ کہہ رہے ہیں ساؤتھ چائنہ مارننگ پوسٹ والے کے وہ تھری وے بیلنسنگ ایکٹ پہ اس وقت کام کر رہے ہیں اور اگر آپ یہ سٹوری ان کی دیکھیں آج کی کہ ان ساؤتھ ایشیا بنگلہ دیش سے ڈیفٹ بیلنسنگ آف یو ایس چائنہ ان انڈیا ٹائیز سٹینٹس آؤٹ اچھا بیسے تاریف بھی کیے انہوں نے کہ بڑا زبردست طریقے سے اب تک انہوں نے منیج کیا ہے لیکن اس میں بھی وہ چٹاگونگ پورٹ کا ذکر کر رہے ہیں ساؤتھ چائنہ مارننگ پوسٹ والے کہ انڈیا کو بنگلہ دیش نے آفر کر رکھا ہے میرا پرسنل اپینین یہ ہے کہ چائنہ won't have any issue with this as long as انڈیا is using it for non military purposes یہاں سے اگر وہ جاتے ہیں اپنے north east تک کسی قسم کا ان کو کوئی problem نہیں ہوگا چائنیز کو جس وقت یہاں پر کسی بھی قسم کی کوئی بھی ایسی ویسی activity ہوتی ہے military سے related تب بنگلہ دیش چائنہ کے relations متاثر ہوں گے down ہو جائیں گے بہت جلدی جب بھی یہاں پر کوئی military angle آ گیا نا تو بنگلہ دیش چائنہ relations ہارٹ ہونا شروع ہو جائیں گے اور یہ بھی میں آپ کو بسا دوں کہ سونر اور لیٹر انڈیا یا پھر امریکہ کوشش کریں گے کہ بیعو بنگال کے اس حصے کو مزید militaryز کریں اور وہ ایسا کیوں چاہیں گے looking at the چائنہ میان مارے economy corridor یہاں پر ہی تو ہے پاس ان کے چائنہ کے اتنا بڑا alternate route جا رہا ہے تو وہ اس ریجن کو اپنی favor militaryز کرنے کی کوشش کریں گے انڈینز بھی امریکنز بھی جس کے چلتے اپنی heavy investment اور strategic interest کی protection کے لیے چائنہ ان کی جو نیوی ہے نا ان کا یہاں پہ آنا تیہ بات ہے جیسا کہ economic times نے report کیا ہے کہ by 2030 the people's liberation army navy will have 67 major surface ships and 12 new nuclear powered submarine enough to control the Indian ocean according to US intelligence تو یہ کوئی ایسی ویسی کوئی تنظیم بات نہیں کر رہی ہے امریکہ کا جو خفیہ ادارہ ہے وہ بات کر رہا ہے کہ یہ آ رہے ہیں چائنہی جتنا بڑا لاو لشکر لے کر تو یو سی آنے والے ٹائم میں ان علاقوں میں چائنہ کی نیوی کی presence بڑھنے والی ہے امریکن انٹیلیجنس خود کہہ رہی ہے اور as a result کیا ہوگا جب یہ چائنیز یہاں سے نیوی لائیں گے بھئی ان کی اتنی بڑی investment ہے ان کے strategic interest ہیں یہاں پہ ان کو protect کرنے کے لیے force تو چاہیے تو وہ تو نیوی لے کر آئیں گے as a result یہ ہوگا کہ امریکہ اور انڈیا کی نیوی بھی پھر ان کی جو presence ہے وہ بھی بڑھے گی یہاں پہ تو جس طرح وہ state of ملاقہ میں چائنہ کو مل کے کاؤنٹر کر رہے ہیں اسی طرح اس کا جو alternate route ہے state of ملاقہ کا یہ والا یہاں پہ بھی وہ مل کے کاؤنٹر کریں گے چائنہ کو ایسے میں چڑگوں میں انڈیا یا امریکہ کو لانا long term میں بنگلہ دیش کے لیے ایک strategy غلطی ہو سکتی ہے یہ چیز اصل میں بنگلہ دیش کی love for all malays for none traditional policy کو ثبوتاز کر سکتی ہے جب بھی اس کے اندر military presence کا element آئے گا this will hurt china's interests کیونکہ وہ یہاں پہ میانمار میں کھڑے ہوں گے اور وہاں پہ انڈیا اور US کی جو نیوی ہے اگر وہ کھڑے ہوں گے تو یہ تو مطلب آپ سمجھ سکتے ہیں کہ بنگلہ دیش تو پھر slowly china کے sphere of influence سے divert بھی ہو سکتا ہے اور اگر چلیں وہ کہتے ہیں کہ نہیں ہم نہیں دیں گے ہم military use کے لیے استعمال نہیں کریں گے تو بھی مجھے یہ بتائیں کہ امریکہ اور انڈیا ملکی اگر pressure ڈالتے ہیں ابھی تو بنگلہ دیش نے allow کر دیا نا ان کو اگر ملکی اس وقت انہوں نے pressure ڈالا کہ بھائی جان یہ کھڑے ہوئے ہیں یہاں پہ چینیز ہم بھی آئیں گے یہاں پہ آپ کی طرف یہ جو آپ کے پانی ہے بیاؤ بنگال میں ہم بھی ادھر بیٹھیں گے تو بنگلہ دیش کیسے ان کو منع کرے گا یہ سوچنے کی بات ہے آگے بہت بڑے چیلنجز آ رہے ہیں منگلہ دیش کیلئے ان کی نیوی کیلئے بہت بڑے چیلنجز آ رہے ہیں اور اس پہ سوچنا چاہیے کہ 2030 جو ایک cut off ڈیٹ ہے یوں سمجھیں یہ وہ time ہوگا 2030 تک کا جبکہ دنیا bipolar سے میرے خیال سے دوبارہ یونی پولر میں convert ہو سکتی ہے اگر چائنہ کا پورا پلان صحیح گیا نا تو وہ پھر ایک دوسری بڑی force دنیا کی اکلوتی سوپر پاور بن کے ابریں گے امریکہ کی جگہ اس وقت امریکہ ڈاؤن ہے اور تیزی سے ڈاؤن جا رہا ہے اور یوکرائن کی جنگ نے امریکہ کی ڈیکلائن کی سپیڈ کو تیز کر دیا ہوا ہے اور ڈالر کا اب دیکھیں آپ کو بتا ہے سات سال میں پہلی بار سات سال میں ایسا ہوا ہے یہ جو رشین کرنسی ہے نا روبل سات سال ہائے ریٹ پہ گیا ہے ڈالر گر گیا ہے رشیہ کے اندر اگر آپ کرنسی مارکٹ میں دیکھیں نا تو رشیہ کی جو کرنسی ہے اس کا سات سال میں اتنا کبھی اس کا ویلیو اوپر نہیں گیا ڈالر کے مقابلے میں اس کی وجہ یہ کہ وہ جرمنی والوں کو انہوں نے اجازت دے دی ہے یورپی یونیون آپ روبل میں پیمنٹ کریں رشیہ کے گیز کریدنا وہ بند کر نہیں سکتے اور رشیانز کہنے کہ ہمیں تو روبل میں پیمنٹ کرنی ہوگی آپ سب کو تو اس وجہ سے روبل کی ویلیو بڑھ رہی ہے وہاں پہ کیونکہ یورپیانز کو گیز چاہیے اور رشیہ کے رہا ہے گیز دوں گا تو اپنی کرنسی میں دوں گا تو ان کی کرنسی کی ویلیو اوپر جا رہی ہے ڈالر گر رہا ہے تو الڈی امریکہ کئی فرنٹس پر بری طرح سے انگیجڈ ہوا پڑا ہے وہ رشیہ کو فیس نہیں کر پا رہا ہے ادھر تو چائنہ اتنی بڑی فورس ہے تو دوہزار تیس تک بنگلہ دش کے سامنے بھی اس کولڈ وار میں بڑے ڈیفیکلڈ چیلنجز ان کے سامنے آنے والے خاص طور پر یہاں پہ سب سے زیادہ چیلنج ان کو یہاں آئے گا بیو بنگال میں